میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا علامات قیمت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا عورت نے لباس پہنڈا ننگی ہوگی ان کے اصل اوٹ کی کوہان کی طرح ہوں گے اوٹ کی کوہان کی نماغ وہ سروں میں باندھے گی سروں سے ڈبٹے اتر جائیں گے میرے قریب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیمت کے دن جہنم کے اندر عورتیں زیادہ جائیں گی آقا کیوں فرمایا ایک یہ بے حیاء ہے دوسری یہ جگن خور ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نے جب عورت آئی یا رسول اللہ مرد جہاد کرتے ہیں مرد لڑتے ہیں ہمیں لڑنے کی اتادت دو جہاد کا سواب تو سارا مرد لے گے ہم کیا کریں میرے پیغمبر نے فرمایا جو عورت اپنے بچے کو ایک گھونٹ دودھ پلاتی ہے اللہ اس کو ایک شہید کا سواب عطا کرتا ہے نہیں سمجھے یہ مقام ہے میرے قریب نے فرمایا وہ اپنی چھاتی سے بچے کو ایک گھونٹ دودھ پلائے ہر گھونٹ کے بدرے اللہ ایک شہید کا عطر دیتا ہے مگر یہودی نے چال ایسی چلی اس نے کہا دودھ وہ پلا جو میرے ملک سے آتا ہے کلچر وہ دے جو میرے ملک سے آتا ہے پیدا تو کرے گا بندے میرے ہوں گے یہ اس نے کیا نہیں کیا اس نے بنایا نہیں بنایا کلچر اس نے نظامِ تعریم ایسا سیٹ کر دیا تیری مجبوری بنا دیا میری مجبوری بنا دیا اگر بیٹی کو پڑھاؤں گا نہیں مواشرے میں پیچھے رہ جاؤں گا لوگوں کے ذکر بنا دیئے کہ انپڑ بیٹی کا کوئی رشتہ نہیں لے گا سکول اور کالچ کے اندر ایسا نظامِ تعریم دے دیا کہ جائے گی تیری بیٹی ایک مسلمان کی بیٹی بن کے جب وہاں سے پڑھ کے نکلے گی زبان سے مسلمان ہوگی گتا سے غیر مسلموں کی طرح ہوگی نہیں ہے تو مجھے بتاؤ یہ کلچر کہاں سے دور ہوا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردے کا اس قدر سختی سے حکم دیا مردوں کو حکم دیتی ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا فرمایا بازار میں نہ بیٹھا کرو مردوں کے لئے کہاں بازار میں نہ بیٹھا کرو چوک چرستے میں نہ بیٹھا کرو گھر کے باہر دروازے میں نہ بیٹھا کرو یا رسول اللہ کیوں فرمایا تم جانتے نہیں عورتیں بھی گزرتی ہیں تمہیں نہیں پتا کہ عورتوں نے گزرنا ہوتا ہے وہ دنگ ہوتی ہیں کیوں راستے روکتے ہو آج کیا نہیں ہو رہا ہر چوک چرستے میں چار لڑکے کھڑے کیا کس لئے کھڑے ہوتے ہیں ہر سکور اور کارج کے اندر کس چیز کی بھیڑ ہے ہر گریب آزار کے اندر ہر شاپک سینٹر کے اندر نوجہان کیسے لیے جاتی ہیں آپ بھی چھانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں مگر ایک بات جاد رکھو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا زنا ایک قلد ہے اس وقت تک تمہیں موت نہیں آئے گی جب تک تم آجا نہیں کرو گی مت بھولو کہ کسی کی بیٹی کو ہم دیکھتے ہیں تیری بیٹی بچے گی آج تُو کسی کو دیکھ کسی کی بیٹی کو نظرِ بچ سے دیکھتا ہے بیٹی تیری بھی بزار جائے گی اس کو بھی لوگ دیکھیں گے بچے گی وہ بھی نہیں مگر میری ملت کے نوجوان یہ بہانہ برائے جاتا ہے کہ جی دیکھو جی پردہ جو ہے نا وہ رکاوٹ ہے ترقی میں پردہ رکاوٹ ہے ترقی میں اس لیے یورپ کہتا جی نہیں وہ پردہ نہیں سرپی لبٹا نہیں اگر پردہ رکاوٹ ہوتا ترقی میں ترقی یاد رکھو پہلی بات تو اسلام کے اندر ترقی کا تعلق عورت سے نہیں ہے ترقی جب آئی ہے فرسندان اسلام کی برکت سے آئی ہے